پھر انہوں نے ایسے باتیں نکالی ہے یوگا آج اتنی پرچار ہو گئی ہے امریکہ میں کی سب یوگا کر رہے ہیں ہماری سنسکریتی یہاں جانے ہو رہا ہے وہاں جیادہ ہو رہا ہے وہ ہے سنسکریت سیکھنے کے لئے آپ گوگل میں جائیے اور لکھئے اتنا please give me details of St. Thames school which teaches Sanskrit to young children تو وہاں ایک school ہے جہاں صرف سفید چمڑے کے لوگ پڑھتے ہیں اور اس سکول میں principal نے رول بنائی ہے کہ صبح لڑکوں جو ہیں لڑکوں جو ہیں یا لڑکیاں جو ہیں وہ جو چھ سال سے گیارہ سال تک ہیں ان کو Sanskrit flow کا روج بولنا ہوگا آدھا گھنٹہ کے لئے اور اس کا فوٹو بھی ہے جہاں وہ Sanskrit flow کا بول رہے ہیں یہ بچے تو ان سے پوچھا گیا کہ یہ کیوں کر رہے ہو آپ وہ بھی لندن میں ایک امیر لوگوں کی بیٹیں کی سکول میں آپ یہ کیوں کر رہے ہو انہوں نے کہا کہ میرا ریسرچ میں یہ ہے کہ Sanskrit shloka کو روج صبح جو چھ سال کی بچے ہیں اور گیارہ سال تک ان کو روج آدھا گھنٹہ اس شلوکا کو بولنے کے لئے کہو گے تو ان کا برین ڈیولپمنٹ میکسیمم ہوتا ہے انہی میں سے جینیسز آتے ہیں اب ہمارے لوگ نہیں جانتے ہیں اس کو اب بولیں گے تو کہتے ہیں کمیونل ہے ہندو بادی ہے کچھ گالی دیں گے ہمیں پہنٹو وہاں تو کھلے ہم کر رہے ہیں گوگل میں جا کر لکھئے ناسا اینڈ سنسکریت اینے ایسے مہنے نیشنل ایروت نانٹک سپیس ایجنسی ایجنسی آف یونیٹی ستیٹس ناسا اینڈ سنسکریت تو کیا ہے گا کہ ان کی جو جرنل ہے ناسا کی وہ جرنل کا نام ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس آنے والی پیڑیوں میں آنے والی ستابدیوں میں سب سے جیسے جیسے آج بجلی ہے ویسا آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہوگی اور وہ کیا کہتے ہیں اپنے ریسرچ آرٹیکل میں کہ یہ جو سنسکریت ہے یہ جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے اس میں جو لوگوں کو گیان جو پراپت کر کے پھر مر کے چلی جاتی ہے وہ بھی مٹ جاتی ہے ان کے مرنے کے پہلے اس کا ایک بھندار بنانی چاہیے اور اس کو کمپیوٹر میں رکھنی چاہیے تو وہ کمپیوٹر میں رکھیں گے تو کونسا بادشاہ میں رکھیں گے تو اسی لیے اس پر ریسرچ ہوئی کہ انگلیش نہیں ہو سکے گی کیونکہ ہم اس کی اورل ٹکٹیشن اعنی اورل سپیچ کو ہم لیں گے تو کمپیوٹر کنفیوز ہو جائے گا کیونکہ وہ کہے گا بٹ تو وہ بیوٹی ہے پھر بعد میں پوٹ کہے گا وہ بھی بیوٹی ہے وہ پٹ نہیں ہے بٹ پوٹ ہے تو کنفیوز ہو جائے گی ایک ہی بھاشا ہے دنیا میں جس کا لیپی بھی بلکل سو پرتیشت سنسکرت پڑھا ہے یہ جرنل آف آرٹیفیشن انٹیلیجنس آف آہ ناسا لکھتی ہے ایک ہی بھاشا ہے دنیا میں وہ ہے سنسکرت تو بھوش میں آرٹیفیشن انٹیلیجنس کو ہم اس کو سیکھنے کے لیے سنسکرت پڑھانا چاہیے ہماری سنسکرت میں بھی سنسکرت کے لیے ہے لوگ جانتے نہیں ہیں ہندی ہماری دیش کی راج بھاشا ہوگی وہ تو ہے ہماری اس میں پر تو یہ بھی لکھا ہے اس میں کہ اس کی شبدہ والی سنسکرت سے ہوگی اردو سے نہیں کیوں کیونکہ سنسکرت کا شبد لوگے تو ساتھ آٹھ اور شبد نکال سکتے ہو میں ویدھان بولوں گا تو ویدھائک بھی نکال سکتا ہوں یعنی ایک ایک شبد کا چار پانچ ایک شبد نکال سکتے ہو یہ عرب عرب میں نہیں نکل سکتا انگلیش میں کبھی نکلتا ہے کبھی نہیں نکلتا ہے لیکن سنسکرت میں نکل سکتے ہیں اسی لیے وہاں اس سمیں جب سنسکرت بنی تھی اور ڈاکٹر امبیٹ کر خود سنسکرت بہت اچھا جانتے تھے اور راجعہ پرساد بھی جانتے تھے تو انہوں نے یہ تیہ کیا تھا کہ ہم سنسکرت تو نہیں لاسکتے کیونکہ جواللہ نے روح ورود کر رہا ہے تو ہم اس طریقے سے لائیں گے کہ ہندی ہوگی پر انتو اس ہندی کی شبدہ والی سنسکرت ہوگی یعنی دھیرے 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 جوڑتے جائیں گے اور ایک دن ہندی ہی سنسکرت بن جائے گی ویسے ہندی کا جو لپی ہے وہ دیو ناغری ہے اور سنسکرت کا بھی دیو ناغری ہے نیپال کا بھی دیو ناغری ہے مراتھی کا بھی دیو ناغری ہے اور کنڑ کا دیو ناغی جیسا لگتا نہیں ہے پر انتو اس کی جو پرنسپلز ہیں کو سے کا یا کو یہ سب کا جو پرنسپل وہ ہی کی ہے سب بھرمی سے آئے ہوئے ہیں تو میں کہتا ہوں کی سب بھاشاں میں سنسکرت کی شبدہ والی جوڑیں گے تو پھر ایک دن سنسکرت دوبارہ بن جائے گی ہماری دیش کی راج بھاشا اور اسی لئے سنسکرت کو پڑھانا چاہیے ہماری سکول میں سنسکرت ہی ہماری آدھار ہے اور میں آپ کو بتانے چاہتا ہوں ایسے کنٹک میں گاؤں بھی ہے جہاں صرف سنسکرت بولتے ہیں پھر ایسے ہیں کنٹک میں تو بہت بدوان پیدا ہوئے ہم بھول گئے جو شنکرہ چاریا نے جو پیدا کیا ہم بھی ہستیناپور میں اس سے تو جو راج بھنی اسی نے تو ہماری پورنو رتھان کرائی تھی ہندو کی تو میں یہ کہتا ہوں کہ سنسکرت میں نے کہہ دیا کہ آرٹیفیشل انٹلیجن میں سنسکرت چاہیے برین دیویلپمنٹ کے لئے سنسکرت چاہیے یوگا کے سارے جو لیٹرچر ہے وہ سنسکرت میں ہے تو آگے ہمیں بڑھنا ہے تو سنسکرت کو کمپلسری کرنا ہے اب سکول کالج میں ابھی تک نہیں ہوا ہے تو آپ گھر میں سکھا سکتے ہو اور جتنی شبد ہیں جو کنناڈا میں بھی ہیں مجھے ایک بار کرونا ندی مل گئے تھے انہوں نے کہا یہ کیا تم سنسکرت کا پرچار کر رہے ہو تم تملین ہو کی نہیں ہو تو میں نے کہا تم کون ہوتے مجھے بتانے کے لئے میں تملین ہوں کی نہ ہو آپ خود آپ کے ماتا پیتہ تو آندرہ سے آئے ہیں تم گھر میں تلوگو بولتے ہو اور مجھے تمل کہتے ہو تو میں نے ان کا ٹانگ کھینچا تو انہوں نے کہا دیکھو یہ بات تو ماننا پڑے گا سب سے پرانی بارشاہ تمل ہے میں نے کہا بالکل نہیں وہ کہا ہماری راجہ تو راون تھے میں نے راون تو دلی میں پیدا ہوئے وہ دلی کے پاس ایک جگہ ہے نویڈا وہاں آج بھی آپ جاؤگے تو بسرک گاؤں ہے وہاں سائن بورٹ لگی ہے یہ گاؤں میں راون پیدا ہوئے اور وہ دیوالی نے مناتے ہیں وہاں اس گاؤں میں ہے تو راون تو بس مانسورو میں جب ور ملا اس کو شیبا بھگوان سے پھر چلے گئے جہاں اس کی رشتدار گبیر چلا رہا تھا راج سری لانکا میں اس کو اپنا ہاتھ میں لیا میں نے کہا کرنا نیدی کو کہ تمل میں آپ کوئی بھی ڈکشنری نکال کر کے شبد دیکھ لیجئے اس میں چالیس پرسنٹ سنسکرط کے ہیں تو انہوں نے کہا تمہیں کیسا پتا ہے سنسکرط سے ہو سکتا ہے سنسکرط نے تمل سے کوپی کی ہوگی میں نے کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں بڑتو یہ میں پوچھنے چاہتا ہوں آپ کا نام کرنا نیدی ہے یہ تمل ہے کہیں تمل میں دکھا ہو کہاں ہے کرنا نیدی دونہ سنسکرط چپ دیں اور انہوں نے اپنے ایلیکشن سیمبل کو تمل کوئی تمل نام نہیں دیا ہے چنم سنسکرط میں چن چن اس سیمبل اوڈے یا سوریان اوڈتی رائزنگ سن تو وہ ہار گئے جب میں رام سیتو بچاؤ کر رہا تھا تو یہ بہت بگڑ گئے مجھ سے کہاں کی سوامی کوٹ میں کہتا ہے کہ یہ رام سیتو کیا رام کوئی انجینئر تھا کچھ انجینئر کالیج میں گیا تھا کہ اس کو رام سیتو کہنا ہے دوسرا دن بیمار ہو گئے ان کو ہسپیٹل جانا پڑا اور ہسپیٹل کا نام تھا رام چندر میڈیکل ہسپیٹل تو میں نے چٹھی لکھا کہ رام چندر جی کو ام بی بی اس تھا کی نہیں کچھ پتا ہے آپ کو نہیں تو کیا علاج ملے گا تو میں یہ کہتا ہوں کہ کس نے بھرا یہ سب انگریزوں نے بھرا انہوں نے آریان ڈرویڈین کہاں ہے آریان ڈرویڈین دراویڈا تو آدھی شنکرہ نے کہا تھا جب مندرہ مشرا کے ساتھ ڈیبیٹ ہوئی ان کو پوچھا گیا تم کون ہو انہوں نے کہا میں دراویڈا شیشو جہاں تین تر تٹھ ملتے ہیں وہ ہے دراویڈ ترویڈ اس نے کہا تھا پر دیر دیر دراویڈ بن گئی ہمیں ہماری اور باقی اتر بھارتی اور دکشن بھارتی میں کوئی فرق ہے ریشل کچھ نہیں ہے آج آپ ٹیسٹ کریے جو جنیٹک ٹیسٹ ہوتی ہے اور آپ کے سارے جو ہیں جو انڈیکیشن سب ایک نہ برامن اور شیدول کاس میں کوئی فرق ہے نہ نورت انڈین نہ ساؤت انڈین میں کوئی فرق ہے رنگ کیوں دھوپ جو ہے جتنا نکٹ ہو اتنا سکتی سے آپ کی سکین کی پیگمین ڈیشن بدلتی ریش سے کوئی سنبھد نہیں ہم انڈین سب ایک ہیں یہ سارے چیزوں کو سکھانا چاہیے موسیقی